موسیقی موسیقی آج ہم آپ کو جن نیتی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن نیتی کو کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس کو کرتے سمیت کیا سابدانی رکھنے چاہیے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں سب سے پہلے آپ کو ہلکا گرم پانی لے لینا ہے اس میں جیسے ایک لوٹا پانی ہے آدھا چمچ سے تھوڑا سا یا آدھا چمچ نمک اس میں ملا لے سندھا نمک مل جائے تو اچھا ہے یا وائٹ سندھا نمک مل جائے تو بھوٹ ڈال لے اس میں اور پھر پانی میں ملا لے ملا لے کے بعد میں پھر بھوٹ جل اس لوٹے میں لے لے اس طرح کی کئی طرح کی پلاسٹک بھی جلنے اس طرح کا آتا ہے اور کئی سٹیل کے بھی آتے ہیں تامبے کی بھی آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا اگر سٹیل کا مل جائے تو وہ آپ لے لینا اگر سٹیل کا نہیں ملے اگر پلاسٹک کا ملے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے دورہ بھی آپ جل نیتی کر سکتے ہیں اور پھر دونوں پیروں کے بل اس طرح سے بیٹھ جائے آرام سے اور پھر یہ اس طرح کا برتن رکھ لے جو بھی پانی ہے وہ اس کے اندر چلا جائے پھر اس پانی کو کسی پیڑ میں دے دینا چاہیے تاکہ جل بھی بیٹھ میں دے جائے اور اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے جو یہ آپ کا یہ اس کا جو ٹونٹی کی طرح چل رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے رائٹ نوزل میں لگا دے پھر رائٹ نوزل سے پانی کدر آئے گا لیٹ نوزل میں پھر لیٹ نوزل میں لگا دو گے تو رائٹ نوزل کی طرح پانی آئے گا تو اس طرح سے جل نیتی کرتے ہیں اور جل نیتی کو دیکھ لو آپ کیسے کرنا ہے کس طرح سے لگانا ہے ایک بار اس پہ سے لگا دینا ایک بار اس پہ سے لگا اس طرح سے آپ دائے نوزل سے اس کو لگایا تو بائے نوزل سے پانی آیا اور گردن کو اسی طرح سے آپ کو لگنا ہے گردن کو اوپر کی طرف نہیں کرنا ہے اور سوانس کو ناک سے ملے لینا ہے سوانس کو موہ کے دوارا لینا ہے اور موہ کے دوارا ہی سوانس کو چھوڑنا ہے اور پھر اس طرح سے آپ کچھ دیل تک اس طرح سے ماتھے کو یا گردن کو اپنے سیر کو اسی طرح رکھے سیر کو اوپر کی طرف نہ کریں اگر سیر کو اوپر کی طرف کروگے تو پانی آپ کا دیماغ میں جا سکتا ہے اس سے کچھ بھی کوئی آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھے گردن کو اور ماتھے کو اور سیر کو اسی طرح رکھے اور جب تک پانی پورا نہیں جھر جائے اس ناپ کا جب تک اس طرح سے رکھے اور کسی کپڑے کی مدد سے یا کسی ایسے ہلکا ساتھ تھوڑا سا موہ سے چھوانس لیں اور ناک کے دوارہ چھوڑ دیں پھر اس کو ہم بائی نوزل سے کرتے ہیں بائی نوزل سے کیسے کرنا ہے جو آپ کا لوٹی کا نل ہے جو ٹونٹی ہے اس کو اپنے بائی نوزل میں دھگا دینا ہے تو یہ پاڑی بائی نوزل سے دائی نوزل کی طرف آجائے گا دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ کو لگانا ہے وہ گردن کو ماتھے کو اسی طرح رکھنا ہے میترو اس بات پر ضرور دیا گا کہ اپنے ماتھے اور سیر کو اوپر نہ کریں رام سے دیلے دیلے کرتے جائے پورا بائی نوزل سے پانے دائی نوزل میں آ جائے گا اور موز سے سوانس لیتے رہے ناک سے سوانس نہ لے موز سے سوانس لیتے رہے سوانس کو چھوڑتے رہے رام سے دیلے دیلے کرتے جائے پورا بائی کو اس طرح سے کسی ڈم میں یا کوئی بھی باتنوں اس میں اٹھا کر لے اس طرح سے میترو یہ بائی نوزل سے ہو گیا جد دیتے پورا اپنے ماتھے اور سیر کو اسی طرح سے رکھیں اور تھوڑی دیلے تھوڑی دیلے اس طرح سے دونوں ہتھوں سے یا اپنے دیماغ پر دونوں ہتھے لیوں بھی اس طرح سے جرے دیلے مارے اور پانے کو نیچے کی طرف جھنٹ کرنے کا کوشش کریں تاکہ آپ کے ناک میں کہیں بھی پانے ہو وہ نیچے کی طرف آ جائے پانے دیماغ میں نہ جائے اس لئے آپ کو اپنے ماتھے اور سیر کو اس طرح سے کرتے رہنا ہے اور اس دیل کے بعد میں اس طرح سے گھٹنوں پر کھڑے ہو جائے اور گردین کو اسی طرح کر کے رکھیں اس طرح سے کر کے رکھیں پھر موز سے سواس لے اور ناک سے سواس کو چھوڑ دیں پھر دائنوز سے سواس کو چھوڑ دیں پھر دائنوز سے سواس کو چھوڑ دیں کچھ دیر تک اسی ستیتی میں رکھیں اور اس طرح سے موز سے سواس کو چھوڑ دیں پھر دائنوز سے سواس کو چھوڑ دیں پھر دائنوز سے سواس کو چھوڑ دیں تو اسی طرح سے آپ کو جب تک پورا پانی ناک کا نیچین نہیں آجائے تب تک آپ کو اسی ستیتی میں رکھنا ہے پھر آپ کو لگے اب بلکل صحیح ہے تو ہی آپ کو گردن کو اور سل کو سیدھا کرنا ہے تو ان باتوں کا ریشیس روپ سے جان رکھیں گردن کو اور ماتھے کو بلکل سیدھا نہیں کرنا ہے اس طرح سے آپ کو رکھنا ہے تاکہ آپ کا پورا پانی جو ناک میں ہے وہ ٹپک جائے نیچے کی اور کوئی بھی پانی کی گون دیماغ میں نہ جائے اس بات کا دھیان رکھیں پھر کچھ دیر بعد میں آپ آئے دائنوز سے اس طرح سے سواس کو چھوڑ دیں ناک کو ساپ کر لیں جیسے آپ ناک کو ساپ کرتے ہیں سواس کو اندر نہ لیں اور اس طرح سے ناک کو بائنوزل کو دائنوزل کو ساپ کر لیں اس کے بعد میں آپ آرام سے اس طرح بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر ایک بار اور کر لیں اس طرح سے ہاتھ دونوں ہاتھوں یہ تیریوں سے انگلوں سے اس طرح سے مارے دیماغ کی دونوں طرف پانی پورا جھڑ جائے گا نیچے اس کے بعد میں ہی آپ کو سر کو کو اوپر کی اور طرف کرنا گردن کو سیدھا کرنا ہے یہ آپ کی جل نیتی ہوتی ہے وہ جل نیتی ناک کے لئے سب سے اچھی ہوتی ہے کسی بھی کہ وہ نجلا ہو جکھام ہو اس کے لئے جل نیتی رام بان کا کام کرتی ہے تو جل نیتی کو آپ اس طرح سے کریں دنیاواد ہیتروں اگر اس جل نیتی میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کومنٹس کریں ہم نے بتائیں وہ دینا 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 بدل رہے گا